جرہ ایسے انداز سے شارجہ کی باتیں سن رہا تھا جیسے وہ رات یہیں گزارے گا مگر وہ جانے لگا تو شارجہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا آپ چلے جائیں گے تو مجھے ڈر آئے گا جرہ نے اسے بتایا کہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا اور اس کے ساتھ بھی وہ نہیں رہ سکتا جرہ گھر میں اکیلا رہتا تھا وہ شارجہ کی خاطر کچھ دیر اور رک گیا اور رات کے پچھلے پیار گیا دوسرے دن کا سورج ابھی تلو نہیں ہوا تھا کہ وہ زخمی کو دیکھنے آ گیا اس نے رات والے انہماک سے اس کی مرہم پٹی کی زخمی کو دودھ پلایا اور ایسا کھانا کھلایا جو شارجہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا اس دوران علی بن سفیان آیا زخمی کی حالت دے کر چلا گیا لیکن جرہ نہ گیا وہ شارجہ کے ساتھ باتیں کرتا اور اس کی باتیں سنتا رہا اس رالز شام تک وہ تین بار زخمی کو دیکھنے آیا حالانکہ وہ صرف دوپہر کو آیا کرتا تھا شام کو وہ چلا گیا تو زخمی نے اپنی بہن سے کہا شارجہ میری ایک بات غور سے سنو میری زندگی اس جرہ کے ہاتھ میں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر یہ میرا علاج پہلے سے زیادہ اچھے طریقے سے کرنے لگا ہے میں موت قبول کرلوں گا مگر اسے اتنی زیادہ قیمت نہیں دوں گا جو اس نے دل میں رکھ لیے مجھے شک نہیں یقین ہے کہ یہ مجھے زندہ رکھنے کے لیے تمہاری عزت کا نظرانہ لینا شاہتا ہے میں تو اسے فرشتہ سمجھتی ہوں شارجہ نے کہا اس نے ابھی تک کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں کیا اور میں بچی بھی تو نہیں لیکن میں اسے ایسا سمجھتی نہیں شارجہ کا انداز ایسا تھا جس نے بھائی کو شک میں ڈال دیا کہ وہ جرہ میں دلچسپی لیتی ہے اس رات جرہ آیا زخمی سو گیا تھا شارجہ جاگ رہی تھی وہ جرہ کے ساتھ سہن میں چلی گئی کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں جرہ نے اسے کہا کہ اس کا بھائی دوائی کے اثر سے اتنی گہری نیند سو گیا ہے کہ صبح تک اس کی آنکھ شاید نہیں کھلے گی آؤ میرے گھر چلو شارجہ کچھ ججج کی لیکن جرہ کی پیشکش ٹھکرا نہ سکی اس کے ساتھ چلی گئی یہ خبرو جوانسال اور حلیمت طبع جرہ اکیلا رہتا تھا شارجہ بالغ دماغ لڑکی تھی اسے توقع تھی کہ آج رات یہ آدمی اس کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا مگر ایسا نہ ہوا وہ اس کے ساتھ ہمدرد دوستوں کی طرح باتیں کرتا رہا لڑکی کو اس کے اتنے مشفقانہ سلوک نے پریشان کر دیا اس نے بے اختیار اس سے پوچھا میں سہرہ کے دور دراز علاقے کی غریب سی لڑکی ہوں اور ایک ایسے مجرم کی بہن ہوں جس نے مصر کے بادشاہ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اس کے باوجود آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں جس کی میں حقدار نہیں ہوں جررہ نے مسکراہت کے سوا کوئی جواب نہ دیا لڑکی نے صاف کہہ دیا مجھ میں اس خوبی کے سوا کچھ بھی نہیں کہ میں جوان لڑکی ہوں اور شاید میری شکل و صورت بھی اچھی ہے تم میں ایک خوبی اور بھی ہے جس کا تمہیں علم نہیں جررہ نے کہا تمہاری عمر اور تمہاری شکل و صورت کی میری ایک بہن تھی جس طرح تم بہن بھائی اکیلے ہو اسی طرح میں اور میری بہن اکیلے رہ گئے تھے میں نے تمہارے بھائی کی طرح اپنی بہن کو پالا پوسا اور اپنی ساری زندگی ساری خوشیاں اس کے لیے وقف کر دی تھی وہ بیمار ہوئی اور میرے ہاتھوں میں مر گئی میں اکیلہ رہ گیا تمہیں دیکھا تو شک ہوا جیسے میری بہن مجھے مل گئی ہے اگر تم اپنے آپ کو جوان اور خوبصورت لڑکی سمجھ دی اور میری نیت پر شک ہے تو اس کا یہی علاج ہے کہ میں تم میں ایسی دلچسپی کا اظہار نہیں کروں گا جو اب تک کیا ہے تمہارے بھائی میں پوری دلچسپی لیتا رہوں گا اسے ٹھیک کرنا میرا فرض ہے شارجہ رات دیر سے وہاں سے واپس آئی جرہ اس کے ساتھ تھا لڑکی کے شکوک رفع ہو چکے تھے دوسرے دن جرہ زخمی کو دیکھنے گیا اس نے شارجہ کے ساتھ کوئی بات نہ کی وہ جانے لگا تو شارجہ نے باہر جا کر اسے روک لیا وہ رو رہی تھی اسے ڈر تھا کہ جرہ اس سے ناراض ہو کر چلا گیا ہے جرہ نے اسے بتایا کہ وہ ناراض نہیں لیکن وہ اسے کسی اور شک میں نہیں ڈالنا شاہتا رات کو جب زخمی سو گیا تو شارجہ وہاں سے نگل گئی اور جرہ کے گھر چلی گئی یہ اس کی بیتابی تھی جس پر وہ قابو نہ پاسکی بہت دیر تک جرہ کے پاس رہی اس کے ذہن میں کچھ گانٹیں پڑی ہوئی تھیں جنہیں وہ کھولنا شاہتی تھی اس نے جرہ سے پوچھا کیا خلیفہ خدا کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں خلیفہ انسان ہوتا ہے جرہ نے جواب دیا خدا کے بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر تھے یہ سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے سلاہ الدین ایوبی خدا کا بھیجہ ہوا ہے لڑکی نے پوچھا نہیں جرہ نے جواب دیا وہ بھی انسان ہے لیکن عام انسانوں سے اس کا رتبہ بلند ہے کیونکہ وہ خدا اور خدا کے بھیجے ہوئے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا چاہتا ہے ایسے اور بہت سے سوال تھے جو شارجہ نے پوچھے اور جرہ نے اس کے شکوک رفع کیے اس نے کہا پھر میرا بھائی بات بڑا گنے گار ہے اگر اسے کوئی یہ باتیں بتا دیتا جو آپ نے مجھے بتائی ہیں تو وہ اس گناہ سے بچا رہتا اب تو اس کی جانبخشی نہیں ہوگی ہو جائے گی جرہ نے اسے بتایا اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ اسے زندہ رکھنے کی کوشش کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سزا نہیں دی جائے گی اسے چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کر لے مجھے پورا یقین ہے کہ اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی میں ساری عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی خدمت میں گزار دوں گی شارجہ نے روتے ہوئے کہا اور میرا بھائی آپ سب کا غلام رہے گا وہ جذباتی ہو گئی اس نے جرہ کے ہاتھ پکڑ کر کہا اب مجھ سے جو قیمت وصول کرنا چاہیں لے لیں میں دوں گی آپ مجھے اپنی لانڈی بنا لیں اس کے عوض میرے بھائی کو ٹھیک کر دیں اور اسے سزا سے بچا لیں قیمت اللہ سے وصول کی جاتی ہے جرہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بھائی کے گناہ کی سزا بہن کو نہیں دی جائے گی اور بھائی کی صحت کی قیمت بہن سے وصول نہیں کی جائے گی سب کا پاسبان اللہ ہے اس کی ذاتِ باری تعالی نے مجھے تمہاری عصمت کی پاسبانی اور تمہارے بھائی کی صحت کی ذمہ داری سونپی ہے دعا کرو کہ میں اس امانت میں خیانت نہ کروں بہن کی دعا عرش کو بھی ہلا دیا کرتی ہے دعا کرو دعا کرو اس خدا کی عظمت یاد رکھو جس کے خلاف تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے جرہ نے اس لڑکی پر تلس مطاری کر دیا ایک تو باتیں ہی ایسی تھیں جو جرہ نے اسے بتائی تھی تاثر تو جرہ کے سلوک نے پیدا کیا تھا جرہ کے مطالق تو اسے کچھ اور ہی شک ہو گیا تھا لیکن وہ کچھ اور نکلا اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ ایسی تنہائی میں اور رات کے وقت اتنی حسین اور جوان لڑکی اس کے رحم کرم پر ہے رات آدھی گزر گئی تھی جرہ نے اسے کہا اٹھو تمہیں وہاں تک چھوڑا ہوں اور تمہارے بھائی کو بھی دیکھا ہوں دونوں گھر سے نکلے اور آہستہ آہستہ چل پڑے درمیان سے گزر رہے تھے یہ ایک چھوٹی سی گلی تھی جس میں سے گزرتے ہی وہ مکان آ جاتا تھا جہاں زخمی ہشیش قید میں پڑا تھا اور اس کے دروازے پر سنتری کھڑا رہتا تھا وہ دونوں اس گلی میں داخل ہوئے ہی تھے کہ پیچھے سے دونوں کو مضبوط بازوں میں جکڑ لیا گیا دونوں کے موں کپڑوں میں بند گئے ان کی آواز بھی نہ نکل سکی جرہ جسمانی لحاظ سے کمزور نہیں تھا مگر وہ بے خبری میں جکڑا گیا تھا حاملہ آور چار پانچ معلوم ہوتے تھے انہوں نے دونوں کو اٹھا لیا اور تاریکی میں غائب ہو گیا کچھ دور دو گھوڑے کھڑے تھے جرہ کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بند دیے گئے اور اسے گھوڑے پر ڈال کر ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اسے کسی کی آواز سنائی دی جو شارجہ سے مخاطب تھی شور نہ کرنا شارجہ تمہارا کام ہو گیا ہے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ یہ تمہارے لیے لائے ہیں شارجہ کے موں سے کپڑا اتار دیا گیا تھا جرہ کو اس کی آواز سنائی دی اسے چھوڑ دو اس کا کوئی قصور نہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے اس کی تو ہمیں ضرورت ہے کسی نے کہا شارجہ کسی نے حکم کے لہجے میں گا خاموشی سے اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ شارجہ کی آواز سنائی دی یہ تم ہو جاؤ سوار ہو جاؤ کسی نے پھر حکم دیا وقت ضائع نہ کرو گھوڑے سر پر دوڑ پڑے اور ذرا سی دیر میں قاہرہ سے نکل گئے شارجہ نہایت اچھی سوار تھی صبح سنتری بدلنے کا وقت ہوا نیا سنتری آیا تو رات والا سنتری وہاں نہیں تھا اس نے اندر جا کے دیکھا تو وہاں زخمی سویا ہوا تھا اس کے اوپر کمبل پڑا ہوا تھا اس کا موں بھی ڈکا ہوا تھا نیا سنتری باہر والے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا اسے معلوم تھا کہ اب یہ جراح زخمی کو دیکھنے آئے گا اور علی بن سفیان بھی آئے گا اسے یہ بھی معلوم تھا کہ زخمی کی بہن زخمی کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے سوا اندر جانے گی کسی کو اجازت نہیں مگر بہن بھی اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی سورج تلو ہوا تو علی بن سفیان آیا اس نے سنتری سے پوچھا کہ جراح آ چکا ہے یا زخمی کو دیکھ کر چلا گیا ہے سنتری نے اسے بتایا کہ جراح نہیں آیا پہلا سنتری یہاں نہیں تھا اور اندر زخمی کی بہن بھی نہیں ہے علی بن سفیان یہ سوچ کر اندر گیا کہ زخمی کی تکلیف بڑھ گئی ہوگی اور اس کی بہن جراح کو بلانے چلی گئی ہوگی علی بن سفیان کے لیے ہی نہیں یہ زخمی سلطنت اسلامیہ کے لیے بھی مصر جتنا قیمتی تھا اس کے سہتیاب ہونے کا انتظار تھا اور ایک بڑی خطرناک سادش کے بے نقاب ہونے کی توقع ہوتی وہ تیزی سے اندر گیا زخمی کے سر سے پاؤں تک کمبل پڑا تھا علی بن سفیان کو تازہ خون کی بو محسوس ہوئی اس نے زخمی کے موں سے کمبل ہٹایا تو یوں بدک کر پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ زخمی نہیں اجدہا تھا اس نے وہی سے باہر کھڑے سنتری کو آواز دی سنتری سنتری دوڑتا اندر گیا علی بن سفیان نے اسے زخمی کا چہرہ دکھاتے ہوئے پوچھا یہ رات والا سنتری تو نہیں نئے سنتری نے چہرہ دیکھ کر حیرت اور گھبراہر سے بوجل آواز میں کہا یہی تھا یہ اس بستر میں کیوں سویا ہوا ہے وہ حضور زخمی کا ہے یہ سویا ہوا نہیں علی بن سفیان نے اسے کہا مرا ہوا ہے اس نے کمبل اٹھا کر پرے پھینک دیا بستر خون سے لال تھا وہ زخمی ہشیش نہیں بلکہ رات والے سنتری کی لاش تھی علی بن سفیان نے دیکھا لاش کے دل کے قریب خنجر کے دو زخم تھے زخمی ہشیش غائب تھا علی بن سفیان نے کمرے میں سہن میں اور باہر زمین کو غور سے دیکھا کہیں خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہ آیا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ سنتری کو زندہ اٹھا کر اندر لائے گیا اور بستر پر لٹا کر اس کے دل میں خنجر مارے گئے اسے تڑپنے نہیں دیا گیا ورنہ خون کے چھینٹے بکھرے ہوئے ہوتے وہ مر گیا تو اس پر کمبل ڈال دیا گیا اور قاتل زخمی قیدی کو اٹھا کر لے گئے اور اس کی بہن کو بھی لے گئے صاف ظاہر تھا کہ زخمی کی بہن نے زخمی کے فرار میں مدد دی ہے وہ جوان اور حسین لڑکی تھی اس نے سنتری کو پھانس لیا ہوگا اسے اندر لے گئی ہوگی لڑکی کے ساتھیوں نے سنتری کو بخبری میں پکڑا ہوگا علی بن سفیان کو اس غلطی پر تاثف ہوا کہ اس نے زخمی کے چار ساتھیوں کو زخمی سے ملنے کی اجازت دی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ وہ زخمی کے چچازاد اور تایازاد بھائی ہیں وہ اندر آ کر دیکھ گئے تھے کہ یہاں کے حفاظتی انتظامات کیا ہیں اسے بہن کو بھی یہاں رکھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی اس نے یہ بھی یقین نہیں کیا تھا کہ یہ لڑکی زخمی کی بہن تھی یا اس گروہ کی فرق تھی علی بن سفیان کو غصہ آیا اور وہ اپنی بھول پر پچھتایا بھی لیکن اس نے دل ہی دل میں زخمی اور اس کے ساتھیوں کے اتنے کامیاب فرار کو سراہا علی بن سفیان جیسے سراغ رسان کو دھوکہ دینا آسان نہیں تھا وہ لوگ اسے بھی جل دے گئے تھے اس نے نئے سنتری سے کچھ باتیں پوچھیں تو اس نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ رات کو بھی پہرے پر کھڑا رہ چکا ہے اس نے لڑکی کو جراہ کے ساتھ اس کے گھر جاتے اور رات بہت دیر بعد دونوں کو واپس آ دے دکھائے اس سے علی بن سفیان کو شک ہوا کہ لڑکی نے جراہ کو بھی اپنے حسن جوانی کے زیرے اثر کر لیا تھا علی نے سنتری سے کہا کہ دوڑ کر جائے اور جراہ کو بلا لائے سنتری کے جانے کے بعد وہ سراغ نونڈنے لگا باہر گیا زمین دیکھی اسے پاؤں کے نشان نظر آئے لیکن نشان اس کی مدد نہیں کر سکتے تھے زخمی شہر میں تو روپوش نہیں ہو سکتا تھا ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا زخمی کے گاؤں پر جہاں سے اس کی بہن کو لائے گیا تھا چھاپا مارا جائے لیکن وہ گاؤں بہت دور تھا سنتری نے واپس آ کر بتایا کہ جراہ گھر نہیں ہے علی بن سفیان اس کے گھر گیا اس کے ملازم نے بتایا کہ جراہ رات دیر بعد ایک لڑکی کے ساتھ باہر نکلا تھا پھر واپس نہیں آیا اس لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ پہلے بھی جراہ کے ساتھ آ چکی ہے اور دونوں بہت دیر تک اندر بیٹھے رہے تھے علی بن سفیان کو یقین ہو گیا کہ جراہ بھی زخمی کے فرار میں شریک ہے اور یہ لڑکی کے حسن کے جادو کا کمال ہے علی نے اپنے محکمے کے سراغ رسان کو بلایا اور انہیں فرار کے متعلق بتایا وہ سب ادھر ادھر بکر گئے ایک جگہ انہیں بہت سے گھوڑوں کے کھروں کے نشان نظر آئے اردگرد کے رہنے والوں میں سے تین چار آدمیوں نے بتایا کہ رات انہوں نے بہت سے گھوڑے دوڑنے کی آوازیں سنی تھی سراغ رسان سموں کو دیکھتے وہاں سے نکل گئے مگر آگے جانا بیکار تھا رات کے بھاگے ہوئے گھوڑوں کو اب کھرے دیکھ دیکھ کر پکڑنا کسی پہلو ممکن نہیں تھا صرف اتنا پتہ چلا کہ مفرور اس سمد کو گئے ہیں علی بن سفیان کے کرنے کا کام اب یہی رہ گیا تھا کہ قائم قام امیر مصر تقیدین کو اطلاع دے دے کہ زخمی حشیش کو اس کے ساتھی اغوا کر کے لے گئے ہیں اسے یہ خیال بھی آیا کہ زخمی نے راز کی جو باتیں متائیں تھی وہ بے بنیاد تھی اور اس نے اپنی جان بچانے اور فرار کا موقع پیدا کرنے کے لیے یہ چال چلی تھی وہ سلطان ایوبی کو بھی اور علی بن سفیان کو بھی دھوکہ دے گیا تھا آدھا دن گزر گیا تھا جب علی بن سفیان تقیدین کو اطلاع دینے کے لیے چلا گیا اس وقت اس کا زخمی قیدی جو کھڑا ہونے کے بھی قابل نہیں تھا قہرہ سے بہت دور ایک ویرانے میں پہنچ چکا تھا مگر وہ زندہ نہیں تھا جراح کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے تھے اور وہ ایک گھوڑے پر بے جان چیز کی طرح پڑا تھا اس کی ٹانگیں گھوڑے سے ایک طرف اوپر کا دھڑ اور بازو دوسری طرف تھے رات بھر وہ اسی حالت میں رہا تھا صبح کا اجالہ صاف نہیں ہوا تھا جب گھوڑے رکے جراح کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اسے پٹی باندنے والا آدمی نظر نہیں آسکا کیونکہ اس کا سر نیچے تھا پٹی بندے جانے کے بعد اس کے پاؤں کھول دیے گئے اور اسے گھوڑے پر بٹا دیا گیا اس کے ہاتھ بندے رہے اس کے پیچھے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے سے ذرا سے آرام کے بعد اس کے ہاتھ بندے رہے اس کے پیچھے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے ذرا آرام کے بعد پھر چل پڑے اسے اتنا ہی پتا چل سکتا تھا کہ پیچھے چند اور گھوڑے آ رہے ہیں اور سوار آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں گھوڑے چلتے گئے اور سورج اوپر اٹھتا گیا پھر جرہ نے محسوس کیا کہ گھوڑا چڑھائی چڑھ رہا ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دائیں یا بائیں مر رہا ہے نیچے اتر رہا ہے اس سے وہ اندازہ کر رہا تھا کہ یہ علاقہ ٹیلوں اور کھائیوں کا ہے بہت دیر بعد جب سورج سر پر آ گیا اسے پیچھے سے بلند آوازیں سنائی دیں جن سے اسے پتا چل گیا کہ کوئی سوڈا گر پڑا ہے اس کا گھوڑا رک گیا اور پیچھے کو مڑا جن سے اسے پتا چلا کہ کوئی سوار گر پڑا ہے اس کا گھوڑا رک گیا اور پیچھے کو مڑا اسے اس طرح کی آوازیں سنائی دیں اٹھا لو سائے میں لے جلو بے ہوش ہو گیا ہے وہ خدایا اس کا خون بے رہا ہے اسے شارجہ کی گبرائی ہوئی آواز سنائی تھی جراہ کی آنکھیں اور ہاتھ کھول دو وہ خون روک لے گا ورنہ میرا بھائی مر جائے گا یہ زخمی ہشیش تھا جو گھوڑے سے گر پڑا تھا رات بھر کی گھوڑ سواری سے اور گھوڑا اتنی تیز بھگانے سے اس کے پیٹ کا زخم کھل گیا تھا اور ران کے زخم سے بھی خون جاری ہو گیا تھا وہ درد کو برداشت کرتا رہا تھا خون نکلتا رہا آخر یہاں آ کر خون اتنا نکل گیا کہ اس پر غشی تاری ہو گئی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا اسے اٹھا کر ایک ٹیلے کے سائے میں لے گئے اس کے موں میں پانی ڈالا لیکن وہ پانی حلق سے نیچے نہ گیا اس کے کپڑے خون سے تر ہو گئے تھے جراہ کی آنکھیں کھول دی گئیں اور اسے کہا گیا کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے اس نے اپنی پٹی میں خنجر کی نوک محسوس کی وہ آگے آگے چل پڑا ٹیلے کے دامن میں زخمی پڑا تھا اور شارجہ اس کے پاس بیٹھی تھی اس نے جراہ سے کہا خدا کے لیے میرے بھائی کو بچاؤ جراہ نے سب سے پہلے زخمی کی نبز پر ہاتھ رکھا اس کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے وہ بیٹھ گیا تھا اور زخمی کی نبز دیکھ رہا تھا اس کی پیٹھ میں خنجر کی نوک چپ رہی تھی زخمی کی نبز محسوس کر کے وہ تیزی سے اٹھا اور پیچھے کو مڑا اس کے سامنے چار آدمی کھڑے تھے جن کے چہرے سیاہ نقابوں میں تھے ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی ان میں سے ایک کے ہاتھ میں خنجر تھا جراہ نے غصے سے کہا تم سب پر اللہ کی لانت برسے تم نے اسے بچانے کے بجائے اس کی جان لے لیے تم سب اس کے قادل ہو یہ مر چکا ہے ہم نے اسے چار پائی سے ہلنے بھی نہیں دیا تھا اور تم اسے گھوڑے پر بٹھا کے لے آئے اس کے زخم کل گئے اور جسم کا تمام خون ضائع ہو گیا شارجہ بھائی کی لاش پر گر پڑی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی نقاب پوشوں نے جراہ کی آنکھوں پر پٹی باندی اور اسے وہاں سے کچھ دور لے گئے لاش گھوڑے پر ڈال دی گئی اور قافلہ پھر روانہ ہو گیا جراہ کو شارجہ کے رونے اور چلانے کی جگرسوز آوازیں سنائی دیتی رہیں جراہ کے گھوڑے پر جرسوار تھا اس نے جراہ سے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو سکتا تھا مگر تم لوگوں نے اسے مار دیا اسے کوئی سزا نہ ملتی سوار نے کہا ہم اسے زندہ رکھنے کے لیے نہیں لائے تھے ہم نے دراصل وہ راز زرقا کیا ہے جو اس کے پاس تھا اس کے مر جانے کا ہمیں کوئی غم نہیں ہم خوش ہیں کہ تم اور تمہاری حکومت اس راز سے بے خبر ہے جو اس کے سینے میں تھا مجھے تم لوگ کس جرم کی سزا دے رہے ہو جراہ نے پوچھا ہم تمہیں پیغمبروں کی طرح رکھیں گے تو اس کی مرہم پٹی کرو گے مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہارے پاس نہ کوئی دوائی ہے نہ مرہم تمہیں اقوا کرنے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ہم اس لڑکی کو بھی ساتھ لانا چاہتے تھے ہم اسے ہلاتے تو جو تم اس کے ساتھ تھے ہمارے طاقوں میں پوری فاج بگا دیتے اس لیے تمہیں بھی اٹھانا ضروری ہو گیا تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک جررہ کی ضرورت ہے تمہیں ہم اپنے ساتھ رکھیں گے میں ایسے آدمی کا علاج نہیں کروں گا جو میری حکومت کے خلاف ہوگا جررہ نے کہا تم سب سلیبیوں اور سوڈانیوں اور فاطمیوں کے دوست ہو ان کے اشاروں پر سلطنت اسلامیہ کے خلاف تخریب کاری کرتے رہے ہو میں تمہارے کسی کام نہیں آسکوں گا پھر تم قتل ہو جاؤ گے سوار نے کہا یہ میرے لئے بہتر ہوگا جررہ نے جواب دیا پھر ہم تمہارے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو تمہارے لئے بہتر نہیں ہوگا سوار نے جواب دیا پھر تم ہمارا ہر حکم مانو گے لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ برے سلوک کی نوبت ہی نہیں آئے گی تم نے سلاہ الدین ایوبی کی بادشاہی دیکھی ہے ہماری بادشاہی دیکھو گے تو اپنی زبان سے کہو گے کہ میں یہی رہنا چاہتا ہوں یہ تو جنت ہے اگر تم نے ہماری جنت کو ٹھکرا دیا تو ہم تمہیں اپنا جہنم دکھائیں گے گھوڑے چلتے رہے جرراہ آنکھوں پر بھندی ہوئی پٹی کے اندھیرے میں اپنے مستقبل کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا وہ فرار کی ترقیبیں بھی سوچتا رہا اسے بار بار شارجک خیال آتا مگر وہ یہ سوچ کر مایوس ہو جاتا کہ یہ لڑکی بھی اسی گروہ کی ہے اور وہ اس کی مدد نہیں کرے گی اس کا سفر اتنا لمبا نہیں تھا لیکن سرحدی دستوں اور ان کے گشتی سنتریوں کے ڈر سے مجرموں کا یہ قافلہ بچ بچ کر چھپ چھپ کر اور بڑی دور کا چکر کاٹ کر جا رہا تھا شام کے بعد بھی یہ قافلہ چلتا رہا اور رات گزرتی رہی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا نگے بان